اللہ الحمد علیہ وسلم وصل اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ وسلم وطاہرین واما اذا لم يتمکن الا من الظن بهی کذالک فلا اشکال فی تقديمه لالامتخال الظنی لو لم يقوم درین علیہ اعتباره الا فیما اذا لم يتمکن منه واما لو قام علیہ اعتباره متلقا فلا اشکال فی الاجتزائی بالذنی رضا ہم یاد ہے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ احتیاط پہ عمل کیا جا سکتا ہے درست ہے باوجود یہ کہ انسان قطع حاصل کر سکتا ہو اور امتثال تفصیلی کر سکتا ہو لیکن نہیں کرتا قدرت ہے لیکن نہیں جا کے پوچھتا اور خط حاصل نہیں کرتا بلکہ امتثال اجمالی کرتا ہے یعنی علم اجمالی بھی عمل کرتا ہے تو کیا یہ احتیاط پہ عمل کرنا یہ امتثال اجمالی کرنا یہ کافی ہے اس کے لئے نہیں اور یہ بات پیچھے گزر چکے آج جو ہے وہ دوسری بحث ہے بحث یہ ہے کہ قطع حاصل نہیں کر سکتا لیکن ظن تفصیلی حاصل کر کے امتثال تفصیلی زن نہیں کر سکتا ہے تو آیا اس صورت میں کہ جب قطع نہیں ہے لیکن ظن امتثال تفصیلی زن نہیں حاصل کر سکتا ہے تو آیا اس صورت میں احتیاط پہ عمل کرنا کافی ہے یا کافی نہیں ہے خوب مثال کیا ہے مثال کے طور پہ اس کے پاس نہ تو کوئی متواتر روایت ہے نہ کوئی دلیل قطعی ہے حکم پر صرف یہ خبر واحد ہے خبر واحد ظاہر ہے موجی بزان ہوتی ہوں خبر واحد امارہ ہے موجی بزان ہے اور یہ خبر واحد بتا رہی ہے کہ روز جمعہ آپ کے اوپر صرف صلات جمعہ واجب ہے ٹھیک تو اگر تو یہ امارہ کو پڑے اور اس سے ذن حاصل کر کے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ روز جمعہ صرف نماز جمعہ پڑے اسے کہیں گے امتثال زنی تفصیلی اس نے زن کے مطابق امتثال کی عمل کیا لیکن یہ ہے کہ تفصیلی اجمال نہیں تھا یہاں پہ تعیینا یہی نماز واجب ہے صحیح جی یہ آیا اس کو چھوڑ کے احتیاط کر سکتا ہے یعنی امارہ کو نہ دیکھے جا کر امارہ کے اوپر متلع نہ ہو بلکہ کہے کہ کیا ضرورت ہے امارہ دیکھنے کی میں دونوں پڑھ لیتا ہوں زور بھی پڑھ لیتا ہوں مثلا جمعہ پڑھ لیتا ہوں یہ تمام وہ صورتیں جو پیچھے توسلی بھی تھی عبادیات میں تھی عبادیات بینال قل ورکت عبادیات بینال جہا متباینین یہ سب صورتیں یہاں پر بھی جب یہ سوال سامنے آتا ہے تو اولی والا میں ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیوں نہیں کر سکتا جب قط کو چھوڑ کے علم اجمالی پر عمل کر سکتا ہے تو ظن کو بطریقے والا چھوڑ کے کر سکتا ہے مہین جی بلکہ اولی والا میں واقعی یہ لگتا ہے کہ جو ہے شاید احتیاط پر عمل کرنا زیادہ قابل اتمنان ہے بنسبت ظن پر عمل کرنا جو کہ ظن ہے نا اس میں احتمال خلاف ہو سکتا ہے تو یہ نظر آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بالکل جواب بھی یہی ہے کہ جب قط کے مواحث میں ہم نے کہا کہ کافی ہے تو ظن میں بطریقے والا کافی ہے لیکن اس کو یہاں پر مصنف نے پیش مختلف انداز میں کیا آگا فرماتے ہیں ظن کی چار قسمیں جس ظن کو چھوڑ کے اس نے امتثال اجمالی کرنا ہے وہ ظن کی ممکن طور پر چار صورتیں اس میں نے چار صورتیں کی پہلا وہ ظن ایسا ہے کہ جس کی حجیت پر جو دلیل قائم ہے ایسا ظن ہے جس کی حجیت پر جو دلیل قائم ہے وہ دلیل یہ کہتی ہے کہ اس وقت یہ فلان ظن حجیت ہوگا جب احتیاط پر عمل نہ ہو سکتا ہو تو یعنی پہلے قسم کا ذن ایسا ذن ہے کہ جس کا اعتبار اور حجیت مشروط ہے بِعَدَمِ الْعَمَلِ وَبِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَلْ احتیاط ٹھیک اس کی ایک مثال دیدی دی جاتی ہے بعض فقہ کے مطابق یہ ہے مثلا ایک بندہ سہرام ہے اور نہیں معلوم کہ سمت قبلہ کیا ہے نہیں معلوم تو یہاں پر جو ہے اس کے پاس دو راستے یا تو ذن کریں مثلا کسی ذریعے سے کوئی نشان دیکھے کسی سے پوچھے خبر عوائد ہاں کسی ایک بندہ سے پوچھ لے جو گزر رہا ہے دیاتی یا کسی ذریعے سے ذن حاصل کر لیں اور اس ذن کے مطابق اس طرف نماز کر کے مغرب نماز پڑھے ایک تو آپشن یہ ہے دوسرا آپشن ہے کہ نہیں امتثال اجمالی کریں یعنی کیا مطلب چاروں سمتوں کی طرف نماز پڑھے ٹھیک ہے جی اس صورت میں یہ جو ذن ہے یعنی ایسی صورت میں کہ جب سمت قبلہ کا تعیون نہ ہو وہ کسی ایک دیہاتی آدمی سے یا مثلا جو ہے وہ کسی پتھر یا وغیرہ نشانی سے ذن حاصل کر سکتا ہو کہا جاتا ہے کہ اس مورد میں خصوصاً اس مورد میں ذن مشروط ہے اس کی حجیت اس صورت میں کہ اب جب آپ احتیاط پر عمل نہ کر سکتے ہو یعنی گویا کے دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس پہلا آپشن احتیاط ہے اگر احتیاط کر سکتے ہو چاروں طرف مو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو تو وہ کرو اور اگر نہیں کر سکتے کوئی معنی ہے مثلاً ضعیف ہے مثلاً فلاں ہے وقت تھوڑا ہے کوئی بھی مثلاً وجہ ہو سکتی ہے احتیاط پر عمل نہ کر سکنے کی تو اس صورت میں ذن حجت ہوگا تو پہلی قسم کا ذن یہ ہے خلاص ہوگیا اس کا ایک جملے میں پہلی قسم کا ذن وہ ذن ہے کہ جس کی حجیت پر جو دلیل قائم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ذن اس وقت حجت ہوگا جب احتیاط پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو تو اس ذن کے بارے میں کیا فتوہ ہے اس ذن کو چھوڑ کے احتیاط پر عمل کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا کیا کہتے ہیں ایسا ذن جو بھی ہم نے ارز کیا ہے اس ذن کو ترک کر کے اس کی جگہ احتیاط پر عمل کیا جا سکتا ہے جائز ہے جائز نہیں نہ جائز ہے فقط بلکہ واجب ہے اس ذن نے یہی آکے کہا ہے کہ اگر احتیاط پر عمل کر سکتے ہو تو میں حجت نہیں ہوں واضح اللہ یعنی وہ کہتے ہیں اگر احتیاط آپ یہ قدرت میں ہے نہ احتیاط کرنا تو احتیاط واجب ہے متعین ہے وہی خب اگر نہیں ہے تو پھر میں احسن تو ہوں تو میں ذن حجت ہوں تو پس یہ صورت جو ہے پہلی صورت اس قسم کا ذن ہو تو اس میں نہ فقط احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے واضح برادن صورت خوب دوسری صورت ایسی ہے کہ ایسا ذن ہے چونکہ ہم نے کہا ذن کی چار صورتیں چار قسمیں ایسا ذن جس کو ہم مولیں گے ذن خاص پہلا والا بھی ذن خاص تھا دوسرا بھی ذن خاص ہے ایسا ذن جس کی حجیت پر جو دلیل ہے وہ متلق ہے خواہ احتیاط پر عمل کرسکتے ہوں تب بھی حجت نہ کرسکتے ہوں تب بھی حجت در نہ کرسکتے پھر تو بہترین خوالہ حجت ہے مطلقاً حجت ہے یعنی ایسا ذن جس کی حجیت پر دلیل مطلق ہے اس کی مثال کیے خبر وحیت کی حجیت اس وقت بھی خبر وحیت حجیت ہے جس وقت آپ احتیاط پر عمل کرسکتے ہوں اور اس مورد میں بھی حجیت ہے جب آپ کے پاس احتیاط پر عمل کرنے کے گنجائش نہ ہو ہر دو صورت میں خبر واحد ہو جاتا ہے تو یعنی خبر واحد کے مطابق عمل کر کے امتثال اجمالی کو ترکیہ جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا خوب ہر دو صورت میں جائز ہے اس صورت میں اس قسم کا ظن ہو تو کیا فرماتے ہیں احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے جائز نہیں جائز ہے وہ واضح الجواز ہے کس طرح سے کیونکہ وہ ظن کیا یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر احتیاط پر عمل کرنے کی قدرت ہے تو آپ عمل کر سکتے ہیں میرے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ پر عمل کریں کوئی متعین نہیں ہے کہ مجھ پر عمل کریں لہذا دوسری صورت ایسی ہے جس میں ظن کی حجیت مطلق ہے یعنی خواہ مطلق مطلق احتیاط پر عمل کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو اس صورت میں اس ظن کو چھوڑ کے اس کی جگہ پر احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے پہلی والی صورت میں واجب تھا احتیاط پر عمل کرنا اور ترک کرنا ظن کو دوسری صورت میں جائز ہے کہ چاہے تو آپ احتیاط پر عمل کریں چاہے تو آپ اس ظن پر عمل کریں دو پہلے جو دو ظن تھے برادران یہ ظنیں خاص تھے ظنیں خاص تھے اگلے جو دو ہیں یہ ظنیں مطلق ہے ظنیں مطلق یعنی دلیل انصداد کے تحت جو وہ ظن حجت ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں پہلے پہلے دو کے دیکھیں جی بارت وَأَمَّا اِذَا لَمْ يَتَمَكْنِ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَالِك اَمَّا اِذَا لَمْ يَتَمَكْنِ الْمُكَلَّفِ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ بِالْإِمْتِثَالِ كَذَالِكَ تَفْصِيلًا یعنی جب قات حاصل نہ کر سکتا ہو جب قادر نہ ہو مکلف مگر کس چیز پہ ایک چیز پہ قادر ہو ظن حاصل کرنے پہ قادر ہے ظن بالامتصال اور وہ بھی تفصیلی قدالے کا تفصیلی یعنی قطع امتصال قطع تفصیلی نہیں حاصل کر سکتا بلکہ امتصال ظنی تفصیلی حاصل تو واضح ہوئی نا بات ایسی صورت میں یعنی ہمارا اصل ٹائٹل یہ ہے چار ممکنہ صورتیں فَلَا پہلی صورت فَلَا اِشْكَالَ فِي تَقْدِيمِهِ ہی کے زمین یعنی احتیاط عَلَا الْامتصال الظنی ہمارے فنی عبارت کے مطابق جو ہے وہ کیا ہوگا جی امتصال امتصال اجمالی ٹھیک ہے جی یہ بولتے ہیں نمبر امتصال اجمالی یعنی احتیاط تو یہاں پر چونکہ بولنے میں امتصال اجمالی آئے گا خوب فَلَا اِشْكَالَ فِي تَقْدِيمِ الْامتصالِ الْامتصالِ اجمالی یعنی براکٹ میں الْاحتیاط کوئی شک نہیں ہے کہ مقدم کیا جائے گا احتیاط کو امتصالِ ذنی پر مقدم کیا جائے گا یعنی واجب ہے مقدم کرنا ہاں احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے احزان کو چھوڑیں کب لو پہلی صورت لَو لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَا اِعْتَبَارِ الْامتصالِ ظنی جب امتصالِ ذنی کے محتبر اور حجت ہونے پر دلیل قائم نہ ہو اِلَّا فِي مَا اِذَا لَمْ يَتَمَكَّن مِنْهُ مگر اس صورت میں حجت ہے یہ زن جب انسان قادر نہ ہو احتیاط پر عمل کرنے مِنْهُ کے ضمیر احتیاط یعنی فِي صورتِ اَدَمِ الْقُدْرَ عَلَلْ احتیاط جب احتیاط پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو یہ ذن حجت ہے تو ایسی صورت میں جب اس کے پاس قدرت ہے احتیاط پر عمل کرنے کی تو واجب ہے کہ احتیاط پر عمل کر یہ ذن کو چھوڑ دے عبارت واضح ہوئی ہے دوبارہ دیکھ لیجئے لَوْ لَمْ يَقُمْ کس صورت میں ضروری ہے احتیاط کو مقدم کرنا اور ذن کو ترک کرنا اس صورت میں کہ جب دلیل قائم نہ ہو اس ذن کے اعتبار پر کہ یہ ذن معتبر ہے اس پر دلیل قائم نہیں مگر اس صورت میں صرف اور صرف یہ معتبر ہے کہ جب آپ کے پاس احتیاط پر عمل کرنے کی قدرت نہ ہو تو پس جب احتیاط پر قدرت ہے تو پھر ذن سرے سے حجت ہی نہیں ہے یہ ہے صورت اولا وَأَمَّا لَوْ قَامَ عَلَى اِعْتِبَارِ ذن مُطلقًا خب اگلوسی صورت ذن کی کہ ایسا ذن ہے کہ جس کی حجیت مطلق ہے خواہ احتیاط پر عمل کر سکتے ہو تب بھی حجت ہے نہ کر سکتا تب بھی حجت ہے ایسی صورت میں فَلَا اِشْكَوَلَا فِي الْاِجْتِزَاء بِالظن اس صورت میں بِالظنی اس صورت میں جو ہے وہ کافی ہے آپ کے لئے یعنی جائز ہے چیز ہے ذن پر عمل کرنا اور جس طرح سے آپ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں واضح ہوئی دیکھیں نا عبارت اذر تقدیم کا لفظ وجوب کی جگہ استعمال کیا یہاں اجتزاء کا لفظ جواز کی جگہ استعمال کیا ٹھیک تو یہ تو دو برادران ذن کی قسمت تھی جو دونوں ذنیں خاصت ہیں اب آتے ہیں ذنیں انصدادی جسے ذنیں مطلب بھی بولتے ہیں ذنیں انصدادی برادران گیا ہے کہ ایسا ذن جس کی حجیتیں بالخصوص کو کوئی دلیل نہیں ہیں لیکن جب مکلف کے پاس کوئی راستہ نہ بچ جائے کوئی علم یا علمی نہ ہو کوئی قطع نہ ہو حکم کا مثال لیتا ہوں میرے پہ کم از کم سو حکام تو واجب ہے نا سو حکام جبکہ قط کتنے حکام کے اوپر ہے میرے پاس صرف چار حکام کے اوپر اچھا امارات امارات مطبرا کتنے پہ قائم ہے مثلا فرض کریں چھے پہ میرے پہ حکام سو واجب ہے میرے پاس صرف اور صرف مطبرا راستوں کے لیے مطبرا راستے دس ہیں دس قسم کے حکام میرے لیے ثابت ہیں چار قطع کے ذریعے سے مثال دے رہا ہوں اور چھے جو ہے وہ امارات مطبرا کے ذریعے سے ٹھیک باقی جو نوے حکام ہیں وہ کیسے ثابت کروں کوئی راستہ نہیں نہ تو میرے پاس قطع ہے ان کے لیے اور نہ ہی میرے پاس امار ہے تو یہاں پر جو ہے اب بعض علماء جو ہے وہ قائل ہیں کہ مطلق ذن حجت ہے ذن کسی بھی ذریعے سے آجا پرندہ اڑے آپ کو ذن حاصل ہو جائے خجت آپ کے لیے ٹھیک ہے جی یہ دلیر انصداد دلیر انصداد جو ہے یعنی جو دلالت کرتی ہے کہ ذن مطلقاً حجت ہے کسی خاص سبب سے آنے والا ضروری نہیں ہے کسی بھی سبب سے ذن حاصل ہو جائے حکم شریع کا حجت ہے یہ جو ذن نے انصدادی ہے اس کے آگے دو مبنائیں ہیں پہلا مبنہ ہماری قسم نمبر تین اور دوسرا مبنہ ہماری قسم نمبر چار کو بیان کرے پہلا مبنہ یہ ہے ذن انصدادی میں چونکہ ذن انصدادی کچھ مقدمات ہوتے ہیں پانچ مقدمات ذکر کی جاتے ہیں موماً بعض کم یہ اضافہ بھی کرتے ہیں مثلاً اس میں مطوری مثال اس کروں کہ ذن انصدادی کے مقدمات میں سے یہ ہے کہ انسان کے پاس علم اجمالی ہے کہ بہت ساری تکالیفِ الزامیہ واجئے میں اس کے اوپر نمبر ایک نمبر دو مقدمہ نہ تو اس کے پاس ان تکالیفِ الزامیہ ان احکامِ الزامیہ تک پہنچنے کے لیے نہ تو علم ہے اور نہ ہی علمی یعنی نہ قط ہے نہ امارہ دو ایک مقدمہ اس میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے بہائم نہیں ہے کہ ان سب کو چھوڑ دے انسان ذمہ دار مخلوق ہے مکلف ہے بن نتیجہ حتماً ان پہ عمل کرنا ہے چارہ نہیں ان پہ عمل کرنا یہاں پر آکے اس کے بعد مقدمہ بیان کیا تھا چوتھا مقدمہ عمل کرے گا تو یہاں دو صورتیں یا یوں کہے کہ عقلی تین صورتیں نمبر ایک وہ جتنی بھی احکام ہے جن کے اوپر نہ قط ہے اور نہ ہی امارہ ہے ان سب کو چھوڑ دے خب اگر ان سب کو چھوڑ دے گا تو کل بہائم کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے وہ چار چیزوں کا مکلف ہے تو کرنا ہوں لا مکلف موہیچی ایک option تو یہ ہے کہ تر کر دے باقی تمام جس کے اوپر قط اور امارہ نہیں ہے کہ جی میں مکلف ہی نہیں اس کا لازمہ کیا ہے یہ بہائم کے طرح نمبر دو وہ جتنے بھی باقی بچ گئے ہیں جن کے بارے میں احتمال ہے کہ پتہ نہیں واجب ہے واجب نہیں ہے جس کے بارے میں شبہ وجوبی ہے اس کو واجب سمجھ لیں جس کے بارے میں شبہ تحریم ہے اس کو حرام سمجھ لیں یعنی کیا کرے احتیاط دوسرا option اور تیسرا option یہ ہے کہ نہ براد جاری کرے نہ احتیاط جاری کرے بلکہ کیا ذن کو مطور کر لیں کہ میرے لئے کیا ہے ذن مطور ہے تو یہ جو مقدمہ ہے نا آخری کہ جس کے ذریعے سے ذن مطلق کو حجت کیا جاتا ہے اس مقدمے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا یہاں پر دو مبنے ہیں بعض کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی مکلف اپنے آپ کو جالنا چاہتا ہے مشکل میں تو بسم اللہ ڈالے اور احتیاط پر عمل کرے حرام نہیں ہے احتیاط پر عمل کرنا پہلا مبنے یہ ہے جب اپشن گن رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس ان نامعلوم تکالیف کے لئے کون سا راستہ ہے ہم نے ارز کیا کہ یا سب کو چھوڑ دے برات یا سب شبہ والے کو مان لیں جس پر شبہ وجوبی ہے اس کو واجب سمجھ لیں جس پر شبہ تحریم ہے اس کو حرام سمجھ لیں یہ کیا احتیاط اور تیسرا یہ ہے کہ نہ برات نہ احتیاط بلکہ ذن حجت ہے اس میں جو دوسرا ہے نا احتیاط والا اس پر دو مبنے ہیں مبنہ نمبر ایک ہے بعض کہتے ہیں کہ احتیاط کو ترک کرنا واجب نہیں ہے چاہے تو کوئی بندہ اگر کرنا چاہتا ہے احتیاط پر عمل کرو تو بسم اللہ کرے لیکن شعری یہ کہتا ہے کہ احتیاط پر چاہو عمل کرو اگر بہت شوک ہے اور نہیں تو کم از کم تمہاری لیزان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا پہلا مبنہ مبنہ نمبر دو وہ کہتے ہیں نا احتیاط پر عمل کرنا حرام ہے جس طرح براہ پر عمل کرنا حرام ہے نا اس طرح احتیاط پر عمل کرنا حرام ہے کیوں حرام ہے بھئی کہا پتہ احتیاط پر عمل کرنے کا کیا مطلب بنے گا انسان کی زندگی مفلو جو جائے زندگی ختم ہو جائے ایسا اسر و حرج میں پڑے گا جس شہ کے بارے میں معمولی سا شائبہ پڑا پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے لوگ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یا جائز ہے حرام ہے یہ واجب ہے یا مستعب ہے واجب ہے یہ مطلب بنے گا تو پھر تو آپ کی زندگی ختم مجرد احتمال آپ پر احتیاط واجب واضح ہوا تو پس دوسرا مبنہ ذن انصدادی کے مقدمات میں بعض کے مطابق دوسرا مبنہ یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ احتیاط پر عمل کرنا اختیار میں نہیں ہے کہ احتیاط چاہے تو عمل کرے اور چھوڑ کے ذن پر عمل کرے نہ فقط یہ بلکہ احتیاط پر عمل کرنا اسی طرح باطل اور حرام ہے جس طرح برات پر عمل کرنا ہے واضح ہوئی برات ہے خوب تو پس اب ہمارے پاس یہ دو قسمیں آگئیں پہلی قسم ذن انصدادی کی وہ کہ جس کے مقدمات میں احتیاط کا جواز موجود ہے موحرمت کہ چاہے تو احتیاط پر عمل کریں چاہے تو احتیاط چھوڑ کے ذن پر عمل کریں خوب اب یہاں پہ فتوہ دے برادران محسن تو اس میں کہا یہ ہے چاہے تو احتیاط پر عمل کریں ہاں اس کا حسن خود مقدمے کے اندر ہم نے سراحت سے کہہ دیا ہے کہ جائز آپ کے لئے احتیاط پر عمل کریں یا اس کو چھوڑ کے آپ کے لئے جائز ہے ذن پر عمل کریں اور جوازیں تو پس ذن کی جو تیسری قسم ہے یعنی ذن انصدادی کا وہ مبنہ جس میں مقدمات انصداد میں یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے احتیاط کو تر کر کے اس پر ذن پر عمل کریں ایسی صورت میں احتیاط پر عمل کرنا اور یا جن سے کہتے ہیں امتثال اجمالی کرنا یعنی احتیاط پر عمل کرنا یہ جائز ہے چھوڑ کے ذن کو تیسری صورت واضح ہوگی اب چوتھی اور آخری صورت دوسرا مبنہ ذن انصدادی کا اور وہ یہ ہے کہ جس طرح برات حرام ہے ان تمام نامعلوم تکالیف کے لئے اس طرح سے ان کی رسبت احتیاط بھی حرام ہے کیوں؟ چونکہ احتیاط موجیبِ اسر و حرج ہے جو کہ موجیبِ اختلالِ نظامِ حیاتِ انسانی چھوڑ ہے جی؟ اب بھی صورت میں فتوہ دیجئے کیا فرماتے ہیں؟ اس صورت میں احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے درست ہے؟ حسن تو آپ نے کہا ہے حرام ہوگیا چھوڑ ہے جی؟ آپ نے کہا ہے کہ اس صورت میں آپ احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے حرام ہے چونکہ احتیاط پر عمل کریں گے تو اسر و حرج لازم آئے گا اختلالِ نظام لازم آئے گا پس چوتھی صورت ایسی صورت ہے جس میں احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے احتیاط کو ترک کر کے حت مند زن کے اوپر عمل کریں گے اب ذرا گنیں وہ چاروں صورتوں جو ہم نے بیان کی پہلی صورت میں احتیاط پر عمل کرنا واجب تھا زن خاص اور وہ خاص دلیل دوسرے میں احتیاط پر عمل کرنا جائز تیسرے میں احتیاط پر عمل کرنا جائز جائز اور چوتھے میں احتیاط پر عمل کرنا حرام پہلی میں واجب چوتھے میں حرام درمیانہ دونوں میں جائز ٹھیک ہے جی مکمل ہوگی ہمارا مقتہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم بس تھوڑا اتنی وضاحت کرنی ہے کہ یہ جو لوگ قائل ہیں کہ احتیاط حرام ہے جس طرح برات حرام ہے اس طرح احتیاط حرام چوتھی صورت کیوں حرام ہے اس کے اوپر دو سبب ہیں بعض کہتے ہیں اس لئے حرام ہے چونکہ اگر آپ احتیاط پر عمل کریں گے تو اس روحرج میں پڑ جائیں گے اختلال نظام حیات لازم آئے گا اس لئے حرام ہے اور یہ مبنع عموما وہ بیان کرتے ہیں جو احتیاط کو یہاں حرام سمجھتے ہیں حاضر بعض کہتے ہیں کہ نہ اس وجہ سے حرام نہیں ہے بلکہ ایک اور وجہ ہے یہ دوسری جو وجہ ارز کرنے جا رہا ہوں نا احتیاط کے حرام ہونے کی چوتھی صورت کی بات ہو رہی ہے احتیاط کے حرام ہونے کی جو دوسری وجہ ہے یہ بیان کی ہے شیخ آزم رحمت اللہ شیخ میں نے کہا کہ کفائی کی کوئی عبارت شیخ آزم کی تاریخ سے خالی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ درست جو ہے وہ شیخ آزم کے نام نامی کے بغیر ہو تو اس میں شیخ آزم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب یہ والی عبادت واجب ہے یہ ہمارے اسی مثال میں آجائے جمعہ واجب ہے یہ زور واجب ہے شبہ عبادی آؤ اور احتیاط موجیب تقرار بھی ہو ہماری مثال کہ احتیاط پر عمل کریں گے تو زور بھی پڑھنی پڑھے گی اور جمعہ بھی عبادت شبہ عبادی ہو اور دوسرا تقرار شابہ احتیاط موجیب تقرار ہو اس صورت میں احتیاط حرام ہے لیکن اس لیے نہیں کہ موجیب عصر و حرج لازم آتا ہے نہ بلکہ اس لیے چونکہ اس سے لعب عمر مولا لازم آتا ہے وہ پیچھے بیان کیا تھا کل اس کو بیان کیا تھا کہ جب عبادت ہو اور احتیاط موجیب تقرار ہو تو تین اشکال کیا تھا اخلال بالوجہ تارتا وابی تمییز اخرہ وواللعب اواللہوے ثالثتا لہو عبث جو ہے لعب عبث لعب الزرماتا ہے تو یہ جو ہے وہ شیخ خاظم فرماتا ہے کہ میرے مطابق احتیاط جو ہے وہ اس صورت میں حرام ہے لیکن اس لیے نہیں کہ اس لیے لازم آتا ہے بلکہ اس لیے چونکہ احتیاط پر عمل کرنا اور تقرار کرنا یہ عرف عام میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ مولا کے عمر کے ساتھ لعب و لحو کر رہے ہیں اس کے ذات کل ہو چکی واضح ہو گئے برادران تو پاس بارال یہ ایک نکتہ تھا تو بن نتیجہ جو ہے وہ دوسری اور تیسری صورت کا حکم ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جواز عمل بالاحتیاط اور چوتھی صورت میں حرمت العمل بالاحتیاط ملاحظہ کیجئے بارد تیسری صورت کا بیان یہاں سے کما لا اشکال کما لا اشکال فی الاجتزاء لی جواز بالامتثال الاجمالی امتثال اجمالی یعنی احتیاط احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے فی قبال الظنی ظن کو چھوڑ کے ظن کو چھوڑ کے احتیاط پر عمل کرنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جائز ہے کب جب بالظن المطلق یہ ظن بالظن المطلق جب ظن مطلق ہو المعتبر بدلیل الانصداد وہ ظن مطلق کے جو دلیل انصداد کے ذریعے معتبر ہوئے اب دلیل انصداد کے ذریعے ظن معتبر ہے اس میں بھی دو مبنہ ہیں کس مبنے کی بنیاد پر جی بنا ان اگر ظن دلیل انصداد میں ہماری یہ بنا ہو کیا بنا علا ان علا ان یکونا من مقدمات دلیل انصداد عدم و وجوب الاحتیاد اس مبنہ کی بنیاد پر کہ مقدمات دلیل انصداد میں احتیاط واجب نہ ہو احتیاط جو ہے اس کا وجوب نہ ہو اور نہ اس کی حرمت ہو واضح اس مقدمہ کی بنیاد پر کہ احتیاط پر عمل کرنا واجب نہیں ہے ٹھیک نہ ہی اس کا عمل کرنا حرام ہے بلکہ جائز ہے الفاظ دیگر یوں کہے بنا ان علا ان یکونا من مقدمات دلیل انصداد جواز العمل بالاختیاط یوں کہے آپ ارسان لفظوں دیکھئے بارت بنا ان علا اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ اس دلیل انصداد کے مقدمات میں سے ایک یہ ہے کہ احتیاط واجب نہیں ہے بلکہ احتیاط جائز ہے تو اس صورت میں کیا ہے احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے یہ تیسی صورت خلص چھتی صورت کا بیان اگر مقدمات دلیل انصداد آپ اس مبنہ کے مطابق ثابت کر رہے ہیں کہ جس میں اس کے مقدمات میں آتا ہے بطلان عمل بل احتیاط کہ آپ احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے کیوں بھی نہیں کر سکتے بطلان کی وجہ کیا ہے لے یہ علت ہے بطلان کی لست الزام الاحتیاط اگر احتیاط پر آپ عمل کریں گے تو یہ موجب بنے گا العسرہ است الزام مصدر مضافع الا فائل اور اسر اس کا مفعول ہے بے لست الزام الاحتیاط العسرہ کونسا عسر المخل بالنظام ای بنظام الحیات الانسانی احتیاط پر عمل کرنا مستلزم ہوگا اس عسر و حرج کو جو موجب اختلال نظام انسانی ہے سو اس وجہ سے احتیاط پر عمل کرنا باطل ہے یا یہ وجہ ہے اور کرنا بریکٹ میں جو نکتہ رکھنا ہے کیوں احتیاط پر عمل کرنا حرام ہے و کس صورت میں اول لئنہ لیس من وجوہ الطاعت والعباد لیس کا فائل کیا ہے احتیاط امتثال اجمالی ہماری عبارت میں احتیاط یعنی امتثال اجمالی لیس من وجوہ الطاعت والعباد یہ اطاعت اور عبادت کے باب میں سے نہیں احتیاط کرنا یہ عبادت نہیں کلاتا بل ہوا نحو لعب وعب بعمر المولا بلکہ ایک طرح کا کھیل اور استہزا ہے اور آپ جو ہے اس میں خوب مولا کے عمر کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں یہ کس صورت میں یہ لازم آتا ہے یعنی کس صورت میں احتیاط پر عمل کرنا تمسخر کہلاتا ہے اور لعب کہلاتا ہے جب احتیاط تقرار کے ساتھ ہو دیکھے نا یہ کما کا تعلق کس کے ساتھ ہے یہ دوسری وجہ کے ساتھ یہ جو دوسری وجہ ہے جو بتلان احتیاط کی وجہ دوبم ہے یہ کما تو ہم ومن المتوہم شیخ آزم رحمت اللہ علیہ خوب خوب یہ بریکٹ بند ہوگی دوبارہ سے آئیے کہ اگر مقدمات دلیل انصداد میں سے ایک مقدمہ یہ ہو کہ احتیاط پر عمل کرنا باطل ہے دیکھئے فَلْمُتَعَيِّن اس صورت میں متعین کیا ہے وَالْتَنَزُّلْ عَنِ الْقَطْعِ تَفْسِيلًا الْظَنِ تَفْسِيلِ واضح نا قَطْعِ تَفْسِيلِ بِالْإِجْمَالِ قَطْعِ تَفْسِيلِ یہ دقیق ہے الْقَطْعُ تَفْسِيلِ بِالْإِمْتِثَالِ الْإِجْمَالِ یہ کسے کہتے ہیں احتیاط کو چونکہ احتیاط کے نتیجے میں آپ کو امتثال اجمالی کا قَطْعِ تَفْسِيلِ ہو جاتا ہے امتثال اجمالی رہتا ہے امتثال تفصیلی نہیں ہوتا لہٰذا یہ عبارت مہم ہے قَطْعِ تَفْسِيلِ سے مراد بلکل احتیاط ہے بس احتیاط ہے لیکن عبارت مہم ہے عبارت اصل میں ہونی چاہیئے تھی یعنی احتیاط عبارت کیا ہے کہ متعین ہے کہ آپ احتیاط سے تنزل کریں کہاں پر آئیں یعنی احتیاط کو چھوڑ دیں کہاں پر آئیں علاو ون علاو ون تفصیلی بلانتثال تفصیلی ظن تفصیلی بلانتثال تفصیلی در مقابل قَطْعِ تفصیلی بلانتثال اجمالی مہزوی برادر بات نہیں ہوئی دیکھئے یہ عبارت ہے صرف وگر نکتہ کوئی نہیں ہے آسان لفظوں میں اگر کہتے ہیں شیخ تو آسان تھا فَلْمُتَعَيِّنُوا هُوَ الْعَمَلُ بِظَن دون الاختیاط خلص نکتہ لسطر یہ عبارت ہے یہ ہے کہ اس صورت میں جب احتیاط عمل کرنا بات رہے تو کیا ہے آپ کے لئے ذمہ داری ذمہ پر عمل کر دیں چھوڑ دیں احتیاط بس یہ کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو عبارت ہے تنزل یعنی ہاتھ آپ جو ہے وہ تنزل کریں گے اور چھوڑیں گے کس کو چھوڑیں گے قطع تفصیلی بل امتصال اجمال یعنی احتیاط کو چھوڑیں گے اور کیا عمل کریں گے الہوظن چھوڑ کے ذن کے طرف آئیں گے ذن نے تفصیلی بل امتصال تفصیلی خوف وَعَلَيْهِ پس اس بنیاد پہ یہ ہو گیا یہ نتیجہ دینے لگیا یہ بات چکے ختم ہو رہی برادران یاد ہے ہم نے جب بالکل شروع کی تھی یہ بحث تو ہم نے ارز کیا تھا کہ آپ ایک جملے میں اس کو سمیٹنا چاہے تو بحث یہ ہے آیا احتیاط پہ عمل کیا جا سکتا ہے جبکہ انسان اجتہاد اور تقلید پہ قادر ہو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا یہ جو ہے حَلِ الْعَمَلُ بِالْإِمْتَثَالِ یہ جو پورا نعرہ ہے نا اس کو ایک جملے میں بند کرے تو یہ ہے اگر انسان تقلید کر سکتا ہو یعنی کیا درست ہے ایوہ الْعصولیون کہ مکلف زید صاحب تقلید کو نہ کریں میں تقلید وکلید نہیں کرتا میں احتیاط پہ عمل کرتا ہوں درست ہے جائز ہے آپ کے مطابق ہے نہیں تو کیا نتیجہ نکلا ہے برادران جب قط حاصل کر سکتا اس کے مقابلے میں احتیاط پہ عمل کرنا جائز تھا یا جائز نہیں ہے شابہ جائز ہے تمام صورتوں میں کفایہ میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کفایہ میں لکھا ہوا ہے اصولیوں کی اصولیوں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تقلید بھی چھوڑ دیں احتیاط بھی چھوڑ دیں ہاں یہ مطلب ہے نا برادران تقلید بھی چھوڑ دیں احتیاط بھی چھوڑ دیں تقلید بھی چھوڑ دیں اجتحاد بھی چھوڑ دیں اس کے جگہ احتیاط کر لیا ٹھیک ہے احتیاط کریں جس کا حوصلہ ہے احتیاط کرنے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی احتیاط کریں قط کو چھوڑ دیں احتیاط کریں اگر احتیاط توصولیات میں معاشی عبادات اقل و اکثر اکثر پہ عمل کریں معاشی بینہ متبعہی نے انتقرار کریں ماشاءاللہ عماش باضح اب آتے ہیں احتیاط در مقابل ذن تو اس میں ذن میں ذن اول واجب احتیاط ذن ثانی جائز احتیاط ذن ثالث جائز احتیاط ذن رابع میں صرف اور صرف کیا ہے احتیاط نہیں ہو سکتی اور ذن رابع کا قائل آپ کو ہوا میں ملے گا دلیل انصداد اس طریقے کی آپ کو شاید ایک یا دو قائل ملے اس کے تو پس خلاصہ یہ نکلا کہ کفایہ میں لکھا ہوا تقلید چھوڑ دیں احتیاط پر عمل کیا جا سکتا ہے جواز کی بات ہو رہی ہے کہنے میں بہت آسان ہے لیکن جب شروع کرتے ہیں تو مشکل آ جاتی ہے خوب تو پس چوتھی صورت میں برادران کہا جا سکتا ہے کہ احتیاط پر جو عمل کر رہا ہے چونکہ ہم نے کامل کرنا حرام ہے نا احتیاط پر جو عمل کر رہا ہے اجتہاد اور تقلید کو چھوڑ کے اس کامل خبول نہیں چونکہ احتیاط پر عمل کرنا کیا تھا باطل ملاحظہ کیجئے وَعَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الرَّابِعِ عَلَى الصُورَةِ الرَّابِعَةِ اس چوتھی صورت کی بنیاد پر جس میں ہم نے احتیاط کو باطل اور حرام کہا ہے اس پہ فَلَا مَنَاسَ عَنِ الذِّحَابِ اَيْلَا بُدَّ مِن کوئی چارہ نہیں ہے یہ کرنے کا فَلَا مَنَاسَ کوئی چارہ نہیں ہے عَنِ الذِّحَابِ یہ کرنے کا کیا کرنے کا یعنی کوئی درست نہیں ہے یہ کام کیا کام اَذِّحَابِ اِلَا بُطَلَان فَلَا مَنَاسَ اِلَا بُدَّ ضروری ہے کہ یہ کہیں کیا کہیں اَذِّحَابِ اِلَا بُطَلَانِ عبادتِ تارِكِ طریقِ تقلیدِ وَالْاجْتِحَاد چوتھی صورت میں جو بندہ تقلید اور اجتحاد کو ترک کر رہا ہے اور اس کو ترک کر کے کیا کر رہا ہے احتیاط احتیاط کر رہا ہے اس بندے کا عمل باطل ہے کیوں چونکہ احتیاط باطل تھی اور احتیاط باطل تو کیا راستہ پھر زن یعنی تقلید یا اجتحاد بہت عزیب برادران بس چوتھی صورت میں اجتحاد اور تقلید ہی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا احتیاط پر عمل نہیں ہو سکتا یہ بارہ دیکھئے چوتھی صورت کی بنیاد پر فَلَا مَنَاسَ ضروری ہے کہ یہ کہیں کیا کہیں الزہاب جائیں اس طرف کے الابتلان عبادت باطل ہے عبادت کس کی تارے کے طریقہ یہ تقلید والا اجتحاد جو تقلید اور اجتحاد کے طریقے کو چھوڑا ہے یعنی کیا مطلب جو زن کو چھوڑا ہے دقیق کہیں تو جو زن کو چھوڑا ہے اس کی عبادت باطل ہے وَإِن احتیاط فیحا اگرچہ عبادت میں وہ احتیاط کر رہا ہے تو کیونکہ چوتھی صورت میں احتیاط باطل تھی تو جو اس کو چھوڑ کے زن یعنی زن یعنی اجتحاد اور تقلید کی طرف گیا تو گویا اس شخص نے برادران عبادت اس کی باطل ہے کما لا يخفا خو حَذَا بَعْضُ الْكَلَام فِي الْقَطْ مِمَّا يُنَاسِبُ الْمَقَامِ الحمدلللہ وَشُکر ہم قط کی طویل بحث سے گزر آئے آغا فرماتے ہیں یہ بحث قط کامل نہیں ہے بحث قط ناقص ہے کچھ بحث ہم نے قط یہاں کی ہے قط کی کچھ مباحث کا حصہ ہم محفوظ رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ بابیں اشتغال و برادران جا کے کریں گے اور آپ کو یاد ہے کہ وہ کونسی بحث ہے بحث عن المقتضی او بحث عن وجود المانے برادران اشتغال میں کونسی بحث کریں گے شابش قط کے باب کے اندر صرف حد القط و مقتضی او علت انتامہ یہ بحث کرنی تھی اور ہمارا مبنی ہے کہ قط مقتضی جو ہے قط اجمالی علم اجمالی مقتضی ہے مطلقا یاد ہوگا اور مانے و آدم مانے کی جو بحث ہے انشاءاللہ برادران جا کے عدم مانے کی برادران برادران اشتغال میں جا کے واضح بھی برادران بات دیکھئے ہادا بعض الکلام یہ بعض کلام تھا فِي القط قط کے باب میں مِمَّا يُنَاسِبُ الْمَقَام وہ کلام کے جو اس بحث یعنی قط کی مباحث کے ساتھ سازگار تھا وَيَأَتِي بَعْضُهُ الْآخر انشاءاللہ قط کی باز مباحث آئیں گی فِي مَبْحَثِ الْبَرْعَوَ الْشْتَغَالِ خور الحمدللہ اب آتے ہیں برادران امارہ کی طرف حق وقت مِنَاسِبُ الْشْتَغَالِ مِنَاسِبُ الْشْتَغَالِ